ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو عتیت ماضی پاسٹ نام کچھ بھی دیں مگر گیا وقت لوٹتا نہیں شیش رہ جاتی ہیں صرف یادیں سمیہ چکر کے ہاتھوں ریت کی طرف فسل جاتے ہیں دن پکھیرو نہیں ہوتے دن کی بینجرے میں بند کر رکھتے کبھی اچانک چلے جاتے ہیں عتیت کے گلیاروں میں مگر پھر لوٹ آتے ہیں آج میں جو سچ ہے اور سامنے ہے ایک ایسے دور میں جب بیٹے لمحوں کے بارے میں سوچنے کی فرصت تک نہیں گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنا ان دھنلی یادوں کے پنے پلٹناپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت انوبہ ہو سکتا ہے یہ ایک خوبصورت نوستالجیا ہو سکتا ہے بہت سمیہ پہلے کی بات تھی بچپن کی کہانیاں اکثر فلیش پیک میں چلا کرتی تھی ان میں دشت راکشس دوارہ خید کی گئی خوبصورت راچکماری تھی جسے گھوڑے پہ سوار راچکمار آزاد کراتا تھا ان میں جادو کی چھڑی گھما کر جنت کی سیر کرانے والی رات میں پھولوں کی گھاٹی پہ اترنے والی چمکیلی پریان بھی تھی پری کتھاؤں کی جگہ اب سپائیڈر من اور ہری پورٹر کی تلسمی دنیا نے لے لی ہے پرییاں اور تٹلیاں گزرے زمانے کا حصہ ہیں اب تو شاید ہی ننڈین لڑکیاں جادو کی سینکوں پہ پھندے ڈال کر بنائی کا پہلا پات سکتی ہوں گے شاید ہی بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوں گے ممکن ہے گاؤں میں یہ پرمپرہ بھی قائم ہو لیکن فیلتے جا رہے شہر اب یہ فرصت کھو چکے ہیں دوستو نوستیلجیا کیا ہے بیتے ہوئے دنوں کی یادیں کیا ہیں دل دھونتا ہے پھر وہی بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو بہت سمیہ پہلے کی بات تھی ونس اپان اٹائم بچپن کی کہانیاں اکثر فلیش پیک میں چلا کرتی تھی بہت سمیہ پہلے کی بات تھی ونس اپان اٹائم ان میں دوست راکشس دوارہ خید کی گئی خوبصورت راچماری تھی جسے گھوڑے پہ سوار راچمار آزاد کراتا تھا ان میں جادو کی چھڑی گھما کر جنت کی سیر کرانے والی رات میں پھولوں کی گھاٹی پہ اترنے والی چمکیلی پریان بھی تھی لیکن پچھلے تیس چالیس سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا بہت دن نہیں ہوئے جب بہترین سنگیت کا آنند گرامو فون پہ اٹھاتے تھے لوگ دوسرے شہر میں بات کرنے کے لیے ٹرنگ کال بک کرانے پڑتے تھے بدھوار شکروعار کا چھایا گیت سنڈے سبح کا مہابارت رامائن تو حال ہی کی باتیں ہیں اور بچوں کے پسندیدہ موگلی جنگل بک کی دھن اب بھی کانوں میں گونچتی ہے اتیت زندگی کا بیتا ہوا حصہ ہے عمر جتنی آگے جاتی ہے یادیں اتنی پیاری لگنے لگتی ہیں یہ بھی سچ ہے کہ اتیت میں جانے کی اور اتیت میں جینے کی آکانکشا وکاس پرکریہ کے پروگریس کے ورد ہے اس لئے قدرت نے ہماری یاد داشت کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم اچھی یادوں کو سنجوئے رکھتے ہیں بری یادوں کو بسا دیتے ہیں جو ایسا نہیں کر پاتے وہ سمیہ کے ساتھ نہیں چل پاتے ٹھہر جاتے ہیں بیتے کل کے ساتھ دل ڈھونتا ہے پھر وہی لمحے نوستالجیا بہت ساری باتیں کرنی ہے آپ کے ساتھ ہم باتیں کریں آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست میں آپ کا عزیز سوشی دوستو اتیت ماضی پاسٹ نام کچھ ویدے مگر غیاء وقت لوٹتا نہیں شیش رہ جاتی ہیں صرف یادیں سمیج چکر کے ہاتھوں ریت کی طرف فسل جاتے ہیں دن پکھیرو نہیں ہوتے دن کی پنجرے میں بند کر رکھتے ہیں کبھی اچانک چلے جاتے ہیں اتیت کے گلیاروں میں مگر پھر لوٹ آتے ہیں آج میں جو سچ ہے اور سانے ہے ہمارے چیتن من پہ بھلے ہی ورطمان ہا بھی ہو لیکن اب چیتن میں یعنی سب کانچس میں اتیت کی یادیں گہرے تک چھپی ہوتی ہیں ایسا نہ ہوتا تو بیتے دنوں کی یادیں کیوں سپنوں میں پھر لوٹتیں بچپن کا گھر کلاس میٹس گاؤں شہر کے وہ چہرے اکثر سپنوں میں آتے ہیں جنہیں کانچس سٹیٹ میں جاگرستیتی میں چاہ کر بھی یاد نہیں کر پا دے یہ سارے چہرے ٹھیک ویسے ہی سپنوں میں آتے ہیں جیسے وہ واسطہ میں تب ہوتے تھے کئی بار کوئی گیت کوئی گھٹنا موسم یا پل پرانے دنوں میں لوٹا دیتا ہے آنکھوں کے آگے منظر وہ درش وہ سین کوندھنے لگتے ہیں جبکہ اتھارت میں وقت ہی نہیں ہوتا کی اتیت کو یاد کریں ورطمان کی گھٹنائیں چنتہ ویستتہ اتنی ہوتی ہے کی اتیت بھولتا جاتا ہے اگر وہ وسمت نہ ہوتا تو زندگی کیسے اپنی لیہ میں آگے بڑھتی جو بیٹ گیا لوٹ نہیں سکتا جو بیٹ گیا لوٹ نہیں سکتا اسے اتنا نہ یاد کریں کہ وہ آج پہ حاوی ہو جائے دوستو نوستالجیا پہ بہت ساری باتیں کرنی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو نوستالجیا کیا ہے کیا ہے نوستالجیا لیٹن کے دو شبدوں سے مل کر بنا ہے یہ شبد نوستاس یعنی گھر لوٹنا اور الگوز یعنی پیڑا یدھ کے دوران سینکوں نے ہوم سکنس یعنی گھر کی یاد کے سندھرب میں اس شبد کا پریوک کیا نوستالجیا آدھنک یک کی شروعات میں اسے وشاد نراشہ دخ کے ارث نے دیکھا جاتا تھا لیکن بعد میں رومانیت کی طرح سمجھا جانے لگا یعنی نوستالجیا اس شبد کو رومانٹی سائز کیا گیا اس میں رومانز بھر دیا گیا انگلیش پلیرائٹ ناٹککار ویلیم شیخسپیر اسے عطیت کے بارے میں سوچنا کہتے ہیں تو امریکن رائٹر مارک ٹوین کا کہنا ہے کہ مانب جیون کا ایک تہایی حصہ اچھا ہوتا ہے باقی کی عمر اس ایک تہایی کو یاد کرنے میں بیٹتی ہے اور امریکن رائٹر چارلز ایف کیٹرنگ کا کہنا ہے کہ اگر بیٹے کل کے بارے میں سوچتے رہے تو آنے والا کل بہتر نہیں بنے گا فرینچ کہاوت کے نصار عطیت کا گنگان کرنا یا اسے مہمہ منڈت کرنا ورطمان کو دھکارنے کی طرح ہے مالس میں گاؤں کی یاد دلانے والے درش پیدا کیے جا رہے ہیں آدھنک سکھ سادھنوں اور ادم یا لالساؤں کے بیٹ جی رہی تیز افتار دنیا کو گرامین پریویش کی یاد دلانے والے درش عطیت میں لے جاتے ہیں جڑوں سے جڑے ہونے کا احساس انہیں کچھ سکون دلاتا ہے نوستالجیا اپنے آپ میں ایک احساس ہے دوستو باتیں بہت ساری کرنی ہیں نوستالجیا پہ یادوں پہ ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے میں آپ کے دوست آپ کا عزیز سوشی وانس اپون اٹائم بہت سمیہ پہلی کی بات ہے آنے والا پل جانے والا ہے ہمارا درشن کہتا ہے کہ سمیہ کبھی ٹھہرتا نہیں ہر آنے والا پل جانے کیلئے ہی آتا ہے ہر پل کو ایسے جیلیں کی زندگی سے کوئی شکوا کوئی شکایت نہ رہ جائے ہر کشن کو ایسے جیئے کی مرنے کا خاف تک نہ چھو سکے ایک سہانہ عطید تھا ایک چنوٹی پورن ورطمان ہے ایک اندیکھا بھوش ہے ورطمان کے کاریہ ہی بھوش کو گڑھیں گے اس لئے ورطمان کو ایسا بنائیں کہ بھاوی پیڑھیوں کے لئے عطید کی یادیں سخت ہو سکیں آج کو بہتر بنا سکیں یہی سنکلپ ہونا چاہیے نئے سال پہ گزر لمحوں کو یاد کرنا بھاگتے جا رہے سوی سے فرصت کے کچھ پل چرانا بہت اچھی بات ہے یاد کرنا اس ویعاپک ویچار دھارہ جس میں ہر سنسکرطی گھل مل چاہتی تھی مہان درشن کو جس میں سنسار کے سارے درشن نہت ہے تھوڑی سی رومانیت تھوڑی سی رومانیت عطید میں جینے کی چھوٹی سی آکانک شاہ بہت ضروری ہے تاکہ زندگی میں سماج میں اور ساری دنیا میں آئے دوفانی بکھراو کو سمیٹا جا سکے خوف اور آتنک کے سائے میں جی رہی زندگی وں سوشیل دوستو آج کل ہم لوگوں کے پاس فرصت نہیں کی بیتے کل کو یاد کریں لیکن کبھی کچھ پل سخد انوبوتیاں لے کر آتے ہیں جہاں تک عطید سے سیکھنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ مدہی الگ ہے آج اگر کوئی عطید کو یاد کرتا ہے گزرے زمانے میں یادوں کے جھروکے سے جھانکتا ہے تو شاید اس لیے کی پل پل بدلتی اور تیز ہوتی اس دنیا میں وہ پل اسے تھوڑا سکون پہنچاتے ہیں اسے رہات دیتے ہیں زندگی کا احساس دلاتے ہیں عطید کی غلطیوں سے سیکھنے سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے حالانکہ ایسا کمی ہو پاتا ہے میرا نجی طور پہ یہ ماننا ہے کہ بیتے کل میں بس اتنی تاک جھانک کریں جتنی سکھد ہو اسے سبق لیں اسے سیکھیں اس میں جینے کی عادت نہ پالیں کیوں کی بیتے کل کو گلوریفائی کرنے والے رومانٹی سائز کرنے والے مہیمہ مندد کرنے والے لوگ پیچھے چھوٹ چاہتے ہیں میں آج کل عتید کے بارے میں سوچ رہا ہوں پچھلے دنوں آتنگ کی حملے نے ممبئی کی جو حالت کی اس سے میری روح کانپ رہی ہے تاج اوبرائے نرمن پوائنٹ سب تو میری یادوں میں بسے ہیں کیا کیا بتاؤں کیسے سمیتوں ان لمحوں کو میں کئی بار عتید میں کھو جاتا ہوں لگتا ہے جیسے ترنم میں ہوں لیکن سچ یہ ہے دوستوں کی جیون تو آج میں جینا چاہیے صرف آج میں ورطمان میں ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو عجیب داستان ہیں یہ کہاں شروع کہاں ختم عتید ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑے رکھنے میں مددکار ہے بیتے دنوں کے بارے میں ہم اس لیے سنٹیمنٹل ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں کیونکہ اپنی جڑوں سے کٹ چکے ہیں اپنے وجود کو ڈھونڈ رہے ہیں ممبئی میں آتنگ فیلانے والے لوگ کون ہیں جنہیں خود سے اور دوسروں سے پیار نہیں ہیں یہ جڑوں سے کٹے ہوئے لوگ ہیں اتنے دشاہین ہیں کہ انہیں موت کا منظر ہی سوہاتا ہے ہم سبھی گھوراہت میں اپنی منزلیں تیہ کرتے ہیں بلکل گھوراہت میں اور کئی منزلیں تیہ کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ غلط دشاہ میں تو نہیں آگئے عتیت لبھاتا ہے سبھی کو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ماتا پتا سے زیادہ وہ اپنے نانا نانی دادہ دادی سے ایموشنل اٹیشمنٹ جڑا محسوس کرتے ہیں اس کا ایک کارنی ہے کہ بزرگوں کے پاس سخد عتیت کی دھیر یادے ہوتی ہیں دھیر ساری یادے جنہیں سننے سنانے کا اپنا آنند ہوتا ہے اپنی خوشی ہوتی ہے پراؤڈ لوگ جب ہمارے پاس سمسیاں لے کر آتے ہیں تو ہم انڈریکلی انہیں عتیت کی یادیں دلاتے ہیں کیونکہ جب وہ بیٹے دنوں کے بارے میں بتانے لگتے ہیں تو ان کی سمسیاں کی وجہیں نظر آنے لگتی ہیں ہم پوچھتے ہیں گزرا ہوا کونسا لمحہ ان کے لئے سخت تھا ہمارا اب چیتن من ہمارا سب کانشس مائنڈ ایک بڑا سا صندوق ہے جس میں ساری چیزیں سما جاتی ہیں یہاں تک کی پورو جن کی باتیں بھی اس میں چھپی رہتی ہیں اسے آپ صحیح مانے نہ مانے مگر چیتن من میں کانشس جو سوچ رہے ہیں وہ اگلے کچھ سیکنز میں غائب ہو جائے گا کوئی نئی بات اس کی جگہ لے لے گی چیتن من دوڑتا ہے شاید اس لیے بری یادوں کو ہم جلدی بھلا دیتے ہیں دوستو نوستال جیہ یادیں اس پہ بہت ساری باتیں کرنی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں تہے دل سے تیت ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑے رکھنے میں مددکار ہے ہمارا اب چیتن من ہمارا سب کانشس مائنڈ ایک بڑا سا صندوق ہے جس میں ساری چیزیں سما جاتی ہیں یہاں تک کی پورو جن کی باتیں بھی اس میں چھپی رہتی ہیں اسے صحیح نہ بھی مانیں مگر کانشس نئی بات اس کی جگہ لے گی چیتن من دوڑتا ہے شاید اس لئے بری یادوں کو ہم جلدی بھولا دیتے ہیں سمیہ سب سے بڑا چکت سک ہے کیونکہ سمیہ کے ساتھ ہم بھولتے ہیں ٹائم ہیلز ہماری مانسک کارش شیلی گتی شیلتہ پہ دینمزم پہ آدھارت ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے تو مانسک اسنت بڑھتا ہے اور بکھرا آنے لگتا ہے یہاں منو چکت سا کی ضرورت پڑتی ہے اتیت کا سکارات مک استعمال ہونا چاہئے نکارات مک نہیں کیونکہ نکارات مک پریغ ہونے پہ ڈیلی روٹین بگڑ جاتی ہے ویقتی اتیت نیچینے لگتا ہے وہ ورطمان سے کٹ جاتا ہے قدرت کے نیم بلکل ویوسطت ہے بری گھٹناوں کو بھولنا اچھی گھٹناوں کو یاد رکھنا خود بخود ہو جاتا ہے رومانیت بھرے پلوں کی یادوں کو ہی نوستالجیا کہتے ہیں عجیب داستہ ہیں یہ کہاں شروع دوستو ورطمان ہمارے عطید کی ہشنگھلا ہے اسے تیاغ کر ہم جی نہیں سکتے اگر ہم عطید میں لوٹ نا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اچھا تھا اگر کوئی بات ہمارے جیون میں اچھی ہوگی تو اسے ضرور یاد کریں گے اسے ضرور سنچوک کر رکھیں گے عطید سے ہی ہم کئی ساری چیزیں سیکھتے ہیں یہ ایک طرح کا انبہ ہوتا ہے جو ہمیں صحی غلط کا فرق سکھاتا ہے اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا اسے کبھی بھولایا نہیں جا سکتا عطید میں لوٹنا سہج نہیں ہوتا سمپل نہیں ہوتا لیکن ضروری ہوتا ہے کئی بار جب ہم بھاگ بھاگ کر تھک چاہتے ہیں تو کہیں ایک تھندی چھاؤں کی امید رکھتے ہیں جہاں بیٹھ کر سستا سکیں آتما منتھن چنتن کر سکیں ایسے میں بیتے دنوں پلوں اور گھٹناوں کی یادیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں آگے بڑھنے کو موٹیویٹ کرتی ہیں آتیت کی یادیں سکھد ہوں یا دکھد انہیں یاد کرنا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے اگر یادیں اچھی ہوں تو سکون ملتا ہے دکھد ہوں تو پھر سے اسے دہرانے کا ساحس نہیں کرتے آتیت میں لوٹنے پہ کئی بار ہم یہ آقلن بھی کرتے سنگھرش کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے لیکن اس میں اتنا بھی نہیں کھونا چاہیے کہ وہ یادیں بھوشی کیلئے بیڑیوں کا کام کرنے لگے زنجیر کا کام کرنے لگے ایموشنل اٹیشمنٹ تو ہوتا ہے جذباتی جڑاؤ تو ہوتا ہے لیکن اس سے نکل کر آپ کو آگے بڑھنا ہے عطیت سے جڑاؤ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے کیونکہ یہ ایک پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمیشہ زمین کے اندر ہوتی ہیں اور جڑیں گہری ہیں تب ہی پیڑ زندہ ہے اگر جڑے ہی مٹ گئیں تو اس کا استطع مٹ جاتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو زندگی کے پچاسی بسند پورے کر چکے ہیں دیو اند لوگ اکثر ان سے ان کی عمر اور چستی فرتی کا راز پوچھتے ہیں وہ کئی بار دورا چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہ آج میں جینے والے شخص ہیں ورطمان میں جینے والے شخص ہیں یوں تو ہر کسی کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسے پل ضرور آتے ہیں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا ہے کبھی سکھ تو کبھی دکھ کے یہ پل اچانک گھر آئے بادلوں کی طرح مند میں آ جاتے ہیں بیچائنی خوشی اداسی اُس اُس یاد صرف وہی رکھیں جن میں امنگ اور ہنسی خوشی کے لمحے چڑے ہوں دیوانن نے اپنی آٹو بیوگرفی رومانس سنگ ویت لائف دو سال پہلے پوری کی ہے اس میں انہوں نے اپنے جیون کے اچھی پوری سبھی گھٹناوں کا ذکر کیا ہے زندگی کے سبھی حسین لمحے ان کے تصور میں ہمیشہ تازہ رہیں گے وہ فلم پروڈکشن اور تمام کاموں میں بیزی رہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو رک گیا وہ تھم گیا وہ نہیں چاہتے کہ بیتے ہوئے کے بارے میں سوچ کر اپنے آج کو کھو دیں انہیں رکنا پسند نہیں ان کے جیون کے دھیروں ایسے پل رہے ہیں جنہیں وہ صحیح معنی میں جیئے ہیں کچھ حسین پل پردے پر رہے تو کچھ حسین پل پردے کے پیچھے رہے انہوں نے سبھی کو سنجو کا دل میں ہمیشہ کلی بند کر دیا کیونکہ وہ ان یادوں کے سہارے زندگی گزارنا نہیں چاہتے اگر آپ خوشی ملے پروچسان ملے اور امنگ سے کام کرنے کی پردہ ملے مایوسی بھرے پلوں کو سینے میں دفن نہ کریں انہیں نکال دیں کبھی جیون کے کسی موڑ پہ کچھ بھول ہو گئی ہو تو اس سے سبق لیں کہ دوبارہ ویسی بھول نہ ہو بھول کے بعد کی کوفت کو چلا گیا میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا ہر فکر کو دھوئے میں اڑھاتا چلا گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کے دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو دیوانند ممبئی میں رہتے ہیں ممبئی میں ہے تو وہاں کی گتی ویدھیوں سے الگ نہیں رہ سکتے حالی میں آتنگ وادیوں نے ممبئی شہر کو چھن بھن کر دیا تاج خوچل کو دیکھتے ہوئے وہ عتیت کے گلیاروں میں گھومنے لگے 1946 میں وہ گرداس پر سے پنائے اور پھر وہاں سے ممبئی آئے وی شان ترام کی پرحاد کمپنی نے دیوانند کو بطا اور ہیرو سائن سوچتے اور بار بار اس میں جانے کی اچھا ہوتی تھی پھر سوچتے اتنے کم پیسوں میں تو وہاں دربان بھی انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے گا پھر دیوانند نے سپنا دیکھا کہ کبھی ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کی تاج میں چاہ پی سکیں گے جلدی اکثر دیوانند جب دکشن ممبئی میں شوٹنگ کرتے ہیں تو تاج ضرور جاتے ہیں وہاں کی چائے اور سامنے فیلہ وشال سمندر انہیں ترو تازہ کر دیتا ہے لیکن اب تہس نہس ہو چکے تاج نے دیو صاحب کو بہت پیچھے عطیت میں لوٹا دیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں دوستو انسان عطیت جیوی ہو ہی نہیں سکتا ہمیشہ پاسٹ میں نہیں رہ سکتا بیدے دنوں کے بارے میں کبھی گبھار ایموشنل ہونا بھاوک ہونا لازمی ہے مشہور ایکٹریس وہیدہ رحمان بھی ہوتی ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں ممبئی میں ایکٹریس آشا پارک وہیدہ رحمان کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے جب وہیدہ رحمان ممبئی میں ہوتی ہیں تو وہ آشا پارک سے ملنے کا پروگرام بناتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مل کر یادگار لمحے گزارتے ہیں کبھی باتوں باتوں میں وہ دونوں بیٹے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچ کر بہت سنٹیمنٹل ہو جاتے ہیں وہیدہ رحمان نے بہت کم فلمیں کی ہیں کام سے علاوہ کچھ وقت ان کا اپنا ہو جس میں اپنے شوق پورے کر سکیں یہ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے لکھنے پڑنے یوگ دھیان گارڈننگ کے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہیدہ رحمان ہمیشہ وقت نکالنا چاہتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ اب وہ سمیں نہیں رہا کہ ایک ہی کام میں لگ رہے ہیں سبھی کو ملٹی دائمیشنل بہو آیامی ہونا پڑے گا وقت کس کے پاس ہے جو عدید کے وارے میں سوچ کر سنٹیمنٹل ہو سکے یہ زمانہ ہمیں کیا اتنی فرصت دیتا ہے کہ بھولے بسرے دنوں کو یاد کریں سمیں ہمیشہ بدلتا ہے اور سب کو بدلنا پڑتا ہے سمیں کے ساتھ وہیدر امان ہمیشہ آج میں ہی جیتی ہیں ہلو این ویلکم اگین میں ہوں آپ دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل ایکٹریس وہیدر امان ان کا جن انیس سو چھتیس کو ہیدر آباد میں ایک آرث ڈاکس مسلم فیملی میں ہوا پڑھائی میں تیز تھی والد یعنی پتا جی میجسٹریٹ تھے ان کا ٹرانس فر ہوتا رہتا تھا ان کی چھ ڈاکٹر بننی کی سی وہ تو نہیں بن سکی لیکن شاستری نورتیہ کی ٹریننگ انہوں نے ضرور لی بعد میں وہی ان کی روزی روٹی کا آدھار بنا وہیدر امان کے امی پا گزر گئے اسی بیچ ایک تیلگو فلم کی پھر پہلی ہندی فلم سی آئی ڈی ملی ہیروین سے کب وہ کریکٹر ایکٹریس بن گئی کب ہیروین سے مان دادی کے کردار میں اتر گئی کیسے کہاں سفر تیہ ہوتا رہا علم ہی نہیں رہا ان کو کئی بار سوچتے ہیں ان کو آششر ہوتا ہے انہیں آج پہ یقین ہے ورطمان پہ یقین ہے وہ شاشوت ہے چرنتن ہے حالانکہ وہ اپنی جیونی نہیں لکھ سکیں ایسا کوئی ان کا ارادہ بھی نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ انہیں جتنا پیارا عطید تھا اتنا ہی ورطمان بھی ہے وہ آج میں جیتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ اہم کھن ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو عطید اگر اچھا ہو تو ہی عطید میں لوٹ سکتا ہے کچھ پل انہیں یاد کر سکتا ہے حالانکہ عطید سب کو بھلائی لگتا ہے اگر آپ اپنے ماتا پتا سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے عطید اچھا تھا یا ان کا زمانہ بہت بہتر تھا لیکن پھر آپ بھوش کے سخد ہونے کیلئے سنگھرش کیوں کرتے ہیں عطید کے بارے میں سوچ بھاوک ہونے کیلئے بھی فرصت چاہیے ایسی فرصت اس زمانے میں کہاں ملتی ہے کبھی تھوڑا سا اوقاش ملتا ہے تو ہم سب ہی اپنے پرانے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہیں لیکن سمیہ نہ ہو تو پرانے دنوں کے بارے میں سوچ نہ دور رہا کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا عطید سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے پر بیقتی سیکھنا کہاں چاہتا ہے ہمارا سماج ایسا ہے کہ صدار کی اچھا کے باوجود کچھ غلطیاں ہمیشہ دھوراتا ہے رشناط مقردی ہمیشہ عطید کو یاد کرتا ہے کیونکہ یہ یادیں اسے کسی نہ کسی روپ میں آگے لے جاتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں اگر عطید اچھا ہو تو اسے ہمیشہ سیکھنا چاہیے جو باتیں سکھ دیتی ہیں انہیں اپنانے میں کوئی برائی نہیں بھوت کال بیٹ چکا ہے ورطمان سامنے ہے اور بھوش اندیکھا ہے آگے کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں محبت نفرت جیسے تمام جذبات ہمارے زندگی کے ستم ہیں یہ بھونائیں بار بار زندگی میں آتی رہتی ہیں دوستو دوستو عطیت میں لوٹنا کئی بار اچھا ہوتا ہے گزرے دنوں کی یاد نتانت اکیلے پن کی اداسی کو کم کرتی ہے نوستیل جیہ مانسک سواستے کو بنائے رکھنے کا ایک منو وی گیانک ستروت ہے یہ سماس سے جوڑے رکھنے اس سے پیار کرنے کا احساس کراتا ہے جس سے ایک حد تک اکیلے پن کے نقصان کو کم ہونے میں مدد ملتی ہے جب ساماجک سہوگ نہیں مل پاتا وی بہت ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے اس سمیں کاغنیٹیو تیرپی کے ایک ٹول کی طرح کام کرتا ہے نوستیل جیہ ایسی حالت میں ان دنوں کو یاد کرنا جب پریوار سماج اردگرد تھا ابرنے میں کافی مدد کرتا ہے جب ویقتی سب سے زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے جب وہ بھیڑ میں خود کو اکیلا پاتا ہے ایکا کی پاتا ہے جب اسے ساماجک مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مدد اسے مل نہیں پاتی تب وہ سب سے زیادہ نوستیلجک ہو کر بیتے دنوں کو یاد کرنے لگتا ہے عتید کی وہ یادیں اسے نراشا کے گرد میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہیں کہا جا سکتا ہے کہ یادیں اسے مانسک روپ سے وکشپ عوستہ میں یا آتما ہتیا کی حد تک پہنچنے سے بچاتی ہے دوستو نوستیلجی آپ نے آپ میں خوبصورت بھی ہے ہیلنگ بھی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ورطمان ہمارے عتید کی ہشن کھلا ہے اسے تیاغ کر ہم جی نہیں سکتے اگر ہم عتید میں لوٹنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھا تھا اگر کوئی بات ہمارے جیون میں اچھی ہوگی تو اسے ضرور یاد کریں گے ضرور سنجوک کر رکھیں گے عتید سے ہی ہم کئی ساری چیزیں سیکھتے ہیں یہ ایک طرح کا انگوہ ہوتا ہے جو ہمیں صحیح غلط کا فرق سکھاتا ہے اسے کبھی تو کہیں ایک تھنڈی چھاؤں کی امید رکھتے ہیں جہاں بیٹھ کر سستا سکے آتما منتھن کر سکے چنتن کر سکے ایسے میں بیتے دنوں پلوں اور گھتناوں کی یادیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں آگے بڑھنے کو موٹیویٹ کرتی ہیں عتید کی یادیں سخد ہوں یا دخد انہیں یاد کرنا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے اگر یادیں اچھی ہوں تو سکون ملتا ہے دخد ہوں تو پھر سے اسے دھورانے کا ساس نہیں کرتے عتید سے جڑاؤ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے کیونکہ یہ ایک پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑے ہمیشہ زمین کے اندر ہوتی ہیں اور جڑے گہری ہیں تب ہی پیٹ زندہ ہے اگر جڑے ہی مٹ گئیں تو اس کا استعتو مٹ چاہتا ہے یادیں نوستیل جیا بڑی خوبصورت ہوتی ہیں یادیں اور تب ہی تو ہم کہتے ہیں نا once upon a time بہت سمی پہلے کی بات ہے دوستو اپنے عزیز اپنے دوست سوشیل کچوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر